تبوک کا لشکر تیار کیا حضرت عثمانِ غنی نے حضور نے کیا فرمایا ایک ہزار اونٹ انہوں نے پیش کیا حضور نے کیا فرمایا کوئی بھی عمل ہو آج کے بعد عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا زبان ہے تو کہلو سبحان اللہ اچھا جی کوئی بھی عمل ہو میں اپنے والد صاحب سے پوچھا حضرت عثمان دیز میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے حضرت عثمان کا چھٹی ہو گئی کہ جو مرضی کرتے رہے ہیں فرمایا بھترہ اے گل نہیں وہ جس کو یہ کہہ دینا کہ تمہیں کوئی عمل نقصان پہنچا نہیں سکتا اس کو نقصان والا عمل غب کرنے ہی نہیں دیتا کیوں اس پر حفاظت اور پیرا سخت ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو جن کو یہ حدیث بھی سمجھ نہ آئے وہ یہ سمجھ لو بخاری اٹھا کے دیکھو فرمایا بھدریو جو مرضی کرتے رہو ہم نے تمہیں بخش دیا جو چاہے کرو ہم نے تمہیں بخش دیا بخاری میں پوچھتا ہوں یہ معصوم ہے تن سو تیرہ چھپی مل گئی یہ بات بھی میں نے ابا حضور سے پوچھی فرما پترہ چھپی نہیں ملی اے تپکے پیرے میں چاہے کوئی نہیں سمجھائی تو خدا کے بندوں مدر میں جو آئیں وہ خاص نگاہ میں آجاتی ہیں کوئی نہیں سمجھ جو مجاہز جیش العسرہ ہو عثمان وہ خاص قدرت کی نگاہ میں آجاتا ہو اور جو عہد میں اپنے ابا جان کی خود لگنے سے چہرے مبارک پر زخم آیا جو فاطمہ اپنے ہاتھوں سے ابا جان کی مرم پٹی کر رہی ہے اور جس کے سر پہ چادر تطہیر ہے وہ یتاہیرہ کم کی وارث ہے اے کمینیا تمہیں ان کی حفت و حفاظت کے لیے کوئی لحظی نہیں مل رہا اوہ محمد کا گھرانا رب کی قدرتوں کے پہنے